دوستو موجودہ دور کی جنگوں میں کسی بھی ملک کی ائر فورس ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے اور یہ جنگ کے دوران دشمن پر حملہ کر کے اسے مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی کچھ مالکی آپس میں جنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے دشمن ملک کے ائر بیسز کو نشانہ بناتے ہیں اور اس کے رنوے کو مکمل طور پر اتباہ و برباد کر دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی ائر کرافٹ ان رنوے پر سے ٹیک آف اور لینڈنگ نہ کر سکے اور اس طرح دشمن ائر فورس کے ساتھ باقی ملٹری کا بھی حاصل زیادہ نقصان کیا جا سکتا ہے اور یہاں پر ائر فورس کا اپنے ائر کرافٹ کے ٹیک آف کے لیے کسی بھی طرح کے رنویز کی ضرورت پڑتی ہے جہاں سے وہ تیارے اڑائیں اور واضح ہے کہ پاکستان فضائیہ نے اس مسئلے کا حل کئی سال پہلے کا ہی نکال لیا ہے اور وہ ہے موٹر ویو پر سے فائیڈر طرح کو ٹیک آف اور لینڈ کرنا اور واضح ہے کہ یہ صلاحیت صرف کچھ گینے چینے مالک کے پاس ہی ہے جن میں امریکہ اسرائیل چائنہ اور رشیا وغیرہ شامل ہیں کیونکہ دوستو موٹر ویو یا پھر ہائی ویو پر سے لینڈنگ کرنے کے لیے پائلٹ میں سکلز کا ہونا ضروری ہے اور الحمدللہ ہماری پاکستان فضائیہ کے پائلٹس میں ہر طرح کی سکلز تو کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہیں اور اس لیے پاکستان ائر فورس موٹر ویو پر مشکیں کرتی ہیں اور ان مشکوں کو روڈ رنوی کا نام دیا گیا ہے اور واضح ہے کہ پاکستان ائر فورس یہ مشکیں ہر سال کرتی ہیں اور یہ کرنے کا بنیادی مقصد پاک فضائیہ کے پاس موجود باقیدہ رنوی کے علاوہ مناسب موار زمین پر کسی بھی ہنگامی صورتحال کے نتیجے میں تیاروں کو اتارنے فضاء میں واپس بلند کرنے اور ان دن بھرنے کی صلاحیت کو جانچنا ہے مشہور صحافی دانش حسین نے بی بی سی کے لیے اپنی ایک ریپورٹ میں لکھا کہ گزشتہ سال پاکستان کی موٹر وے کو لگ بگ چھے گھنٹوں کے لیے کسی بھی طرح کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاک فضائیہ کے لڑاکہ تیاروں نے موٹر وے کے کچھ حصوں کو ایمرجنسی لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے استعمال کرنے کی وجہ کرنا تھی اور تب سے اب تک مجھے پتا ہے کہ آپ سبھی دوستوں کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ پاک فضائیہ لڑاکہ تیاروں کے ساتھ موٹر وے پر یہ مشکیں کیوں کرتی ہیں دوستوں لڑاکہ تیاروں کی لینڈنگ کے لیے کس طرح کی جگہ درکار ہوتی ہیں اس سوالے سے ائر مارشل ریٹائیڈ مسود اکتر نے بتایا کہ ہر قسم کے تیارے بشمول لڑاکہ تیاروں میں لوڈ کلاسیفیکیشن نمبر ہوتے ہیں اور بے قیدہ رانویس کے علاوہ ان تیاروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے کسی بھی سطح کے انتخاب سے پہلے ان نمبرز کو ملوزے کھاتے رکھا جاتا ہے اور مکمل طور پر لوڈ لڑاکہ تیارے کا وزن تیس سے پچاس ہزار پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے اور جبکہ ایک ائر بس کا وزن کم سے کم ایک لاکھ پاؤنڈ تک ہوتا ہے اور واضح رہے کہ عام سے روڈ گاڑیوں اور بسز کا وزن انتہائی کام ہوتا ہے تو آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان تیارے کو کس قدر مضبوط اور چوڑے رنوے کی ضرورت پڑتی ہے لینڈنگ اور ٹیک آف کرنے کے لیے یعنی دوستو تیارے کے لوڈ کلاسیفیکیشن کے ساب سے لینڈنگ اور ٹیک آف کی سطح کے انتہائی مضبوط لمبا اور چوڑا ہونا چاہیے ائر مارچل لیٹائیڈ مسعود اکتر صاحب نے مزید بتایا ہے کہ عمومی طور پر تیارے کو لینڈ اور ٹیک آف کرنے کے لیے نو سے داس ہزار فیٹ لمبی جبکہ ایک سو پچاس فیٹ چوڑی سادہ درکار ہوتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ موجودہ رنویس کے علاوہ پاکستان کی فضائے کے پاس موٹر وی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سے یہ لینڈنگ اور ٹیک آف والا کام ممکن ہو سکتا ہے اور اس لیے پاکستانی فضائے گزشتہ چاند سالوں سے ان موٹر ویس کو اس قسم کی مشکوں کے لیے استعمال کر رہی ہے اور ایسا پاک فضائے اس لیے کرتی ہے تاکہ بھارت یا پھر کسی اور دشمن ملک سے جنگ کے دوران کہ اگر خدا نہ خاصتہ پاک فضائے کے ایر بیسز کے رنویس تیاروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کی قابل نہ رہیں تو پاک فضائے کے پائلٹ اپنی ان بہترین سکل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ان تیاروں کا امرجنسی طور پر ان موٹر ویس پر لینڈ اور ٹیک آف بھی کر سکیں گے اور آپ کو شاید یہ جان کر بھارت پر کافی ہنسی بھی آئے کہ بھارتی فضائے بھی پاہ فضائے کے نکل کر کے اپنے ان تیاروں کو ہائی وے پر لینڈ کرنے کی کوششیں کئی بار کر چکی ہیں مگر یہ موٹری فضائے ہمیشہ رہے گی تو موٹری ہی کیونکہ دوستو جیسے ہی بھارتی فضائے کے پائلٹ اپنے ان تیاروں کو ہائی وے پر لینڈ کرنے کے لیے نیچے لاتے ہیں تو وہ فوراں ڈر اور کوف کی ورہ سے لینڈنگ کینسل کر کے اوپر کی طرف دھڑکی لگا دیتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ جب بعد میں بھارتی پائلٹ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے تیاروں کو ہائی وے پر لینڈ کیوں نہیں کیا تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا کہ اگر ہم لینڈ کرتے تو ہمارے تیاروں کے ٹائر فٹ جانے تھے مطلب کہ کچھ بھی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان فضائے کے فائٹر تیاروں کے ٹائر لوئے کے بنے ہیں اور اس لئے پاکستان فضائے کے ٹائروں کے لینڈنگ کے دوران ٹائر نہیں فٹتے مگر چونکہ انڈین فضائے کے فائٹر تیاروں کے ٹائر گوبارے کے طرح نرم ہیں تو اس لئے وہ فٹ جائیں گے تو دوستو آپ کے لئے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے یہ ویڈیو کافی انفارمیٹی بھی رہی ہوگی دوستو اس ویڈیو سے مطلق اپنی قیمتی سے قیمتی رائے کا ازار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے بھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو دوستو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دو اور اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ آگے بھی ہم احسی انفارمیٹی ویڈیو لاتے رہیں گے تو ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے خدا حافظ موسیقی